بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم مناظرین آج ستبر نو اور پیر کی شام ہے اور یہ اہم ترین سیاسی اعتبار سے بھی اور قانونی اور عدالتی اعتبار سے بھی یہ ہفتہ شروع ہوا ہے اس میں ایک طرف سپریم کورٹ پاکستان میں آج چیف جسٹس قادی فائیزہ صاحب نے سپریم کورٹ کی ترجیحات اور اپنی ترجیحات کا اعلان کیا اور بڑا دو ٹوک اعلان کیا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے ہیں انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے لیکن دوسری جانب پاکستان پیویس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی سطح کے اوپر اور پارلیمانی سطح کے اوپر جو انگیجمنٹس ہیں اور جو آپ کو اگلے آج اور اگلے تین چار دن کی جو شیڈول ملاقاتیں اور جو اعتمام کیا جارہے پارلیمان کے اندر جو آئینی یا جوڈیشل پیکش کے حوالے سے اس میں حکومت کی خواہش کیا ہے اور دوسری طرف پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار اسوسیشن جو یہ دو بڑی تنظیمیں ہیں بکلا کی یہ اس وقت حکومت کے زیرے اثر ہیں ایک طرح فاروق نائچ صاحب جو ہے پاکستان بار کونسل کو لیڈ کر رہے ہیں اور شہزاد شوکت صاحب سپریم کورٹ بار اسوسیشن کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہاں ہمیں حکومت اور قاضی فائصہ صاحب کا جو ایک ہمخیال نظریات یا فکر یا سوچ ہے یہ اس کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور فاروق ایچ نائک اور جو شہزاد شوکت صاحب کی جو خواہش ہے کہ عدلیہ کے اندر کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے آئین اور قانون کے اندر کیا تبدیلیاں ہونے چاہیے اور ایون سپریم کورٹ کے رولز کے اندر کیا ترمیم ہونی چاہیے اس کے تناظر میں ہم ان تمام جو ترجیحات تھی جو چیف جسس پاکستان نے آج اناؤنس کی ان کا ایک انیلیسس کریں گے کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسا چیف جسس پاکستان کہہ رہے ہیں یا آہ ہیں کواقب کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ یا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے دوسرا بڑا معاملہ جو ہے کہ وہ آہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں اس اعتبار سے بھی یہ ہفتہ بڑا اہم ہے اور اس کے اندر جو ہے کہ ان کی جو بریت کی درخواستیں ہیں اور کچھ حبیبی کی بریت کی درخواستیں ہیں ان کی اوپر فیصلہ ہونا ہے کچھ نئے مقدمات ہیں ان کے خلاف ان کی اوپر بھی فیصلے ہونے ہیں اور پھر جو پی ٹی آئی کا ایک تاریخی جلسہ ہوا ہے اسلامباد سنگ جانی کے مقام کی اوپر اس کے آفٹر شاکس کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور اسلامباد میں جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو گزشتہ دو تین وی لاک کے اندر یہ کہا تھا کہ جو ساری کی ساری اس وقت پارلیمان سے جو قانون سازی کی گئی کہ اسلامباد میں پورمن جلسے کے حوالے سے جو قانون منایا گیا دو دن پہلے اس جلسے سے اور پھر این جس نے جلسہ ہونا تھا اس سے چوبیس گھنٹے پہلے صدر مملکت آسی علی زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی اور بھنٹو کی جو سوچ اور فکر ہے اس کے اپنے آپ کو وارث اور امین کہتے ہیں انہوں نے اس پر دستخط کر کے وہ قانون بازابتہ طور کی اوپر عمل درامت کے لیے جو ہے کہ اس کا گزر ٹوٹیفکیشن بھی کر دیا گیا اسی قانون کے تحت سب سے پہلا مقدمہ جو ہے بلکہ تین مقدمات بتایا جا رہے ہیں کہ اسلامباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈریشپ کے خلاف قائم کر دیا گیا ہیں ایک مقدمہ جو ہے سنگزانی تھانے کے اندر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا جس کے اندر یہ کھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے وقت کی پابندی نہیں کی ان کو کھا گیا تھا کہ سات بجے جلسہ ختم ہونا چاہیے لیکن یہ جلسہ خونے دس دس بجے تک قال پنچھاری رہا کہ تین گھنٹے زیادہ انہوں نے وقت لیا دوسرا مقدمہ تھانہ سنپل کے اندر کہ جی ان کو روٹ مقرر کر کے دیئے گئے تھے لیکن روٹ کی وائلیشن جو ہے کہ دو مقامات کی اوپر روٹ کی وائلیشن کی کہ اس کا ہوا اور تیسرا مقدمہ جو ہے کہ وہ تھانہ نون کے اندر کہ جو آہ یہ جو چھنپیس نمبر چندی کی اوپر رات ہم نے کہا تھا کہ ایک اور نو میں دورانے کی جو سازش تھی یا پلین تھا وہ ناکام ہوا کہ وہاں پر جو پتھراؤ کیا گیا ایس ایس پی جو سیف سٹی اسلامباد ہیں پروجیکٹ کے وہ زخمی ہوئے اور کچھ پولیس ایلکار زخمی ہوئے تو یہ تین مقدمات قائم کیے گئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے کہ انٹرسنگلی کچھ تو برکسی لیڈرشپ شامل ہے اور کچھ نامعلوم ہے اور اس میں ایک نام ایسا ملک امتیاز کا بھی ہے جن کے خلافی مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ جو انتقال کر چکے ہیں اور انتقال کرنے سے پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان بھی کر چکے تھے اور اس کی بقاعدہ پریس کانفرس اور ہر چیز جو ہے ریکارڈ کی پر موجود ہیں لیکن پولیس نے جلد بازی میں اور اجلت کے اندر جو ہے کہ وہ اپنے ہی مسلم لیگ کے حکومتی ایک رینما کو جو انتقال کر چکے ہیں ماضی میں وہ پی ٹی آئی کے اندر تھے ان کے خلافی مقدمہ درج کر دیا تو یہ آپ کو ایفیشنسیاں بھی نظر آئیں گی اور اس حکومت کی جس کے بارے میں یہ دعویٰ خود کرتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوری اور یہ ہیں اب دوسرا معاملہ جو ہے کہ قاضی صاحب کا ایکسینشن کا بڑا دو ٹوک جو اعلان کیا انہوں نے اس میں بیسکلی میڈیا کے ساتھ گفتگو کی فل کورٹ ریفرنس تھا آج موسم گرمہ کی تحتیلات ختم ہو گئی سپریم کورٹ پاکستان میں اس کے بعد فل کورٹ ریفرنس سے انہوں نے خطاب بھی کیا اس کے اندر بھی چار پانچ ایسے نکات ہیں جنہوں نے کلیم کیا کہ وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر اصلاحات کی ہیں اور یہ بعض بڑی اچھی اقدار قائم کی ہیں لیکن وہ کلیم ان کا جو ہے کہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ٹیکٹیکلی ان کے اپنے جو کنڈکٹ ہے ابھی انگر چیف جسس اب پاکستان اس کے اندر تضاد پایا جاتا ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن جہاں تک انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی اور اس کے اندر میں سے سوال پوچھا گیا ایکسینشن کے حوالے سے رکھا گیا کہ نانا سناولہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا جیگہ اگر سب کو دیں گے تو ان کو ہی ملے گا تو انہوں نے کہا کہ نانا سناولہ کو میرے سامنے لے کر آئیں وہ تو اس میٹنگ میں تھے اینی منصور علی شاہ تھے ٹانی جنرل تھے اور وزیر قانون تھے اور وزیر قانون نے یہ کہا تھا کہ تمام چیف جسٹسز کی جو مدت ملازمت ہے اس میں اضافے کی بات انہوں نے کی تھی اور اس پہ جو ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ بے شک سب کی کر دیں لیکن میں ایکسینشن جو ہے وہ نہیں لوں گا اب یہ بڑا واضح اور کلیر یہ میسیج ہے اور یہ بات ہے کہ قائد صاحب جو ہے کہ وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایکسینشن نہیں لیں گے مجھے یاد پڑتا ہے اس سے پہلے بھی سپریم کورڈ آپ پاکستان کے اندر یہ ایک ایسی تقریب تھی اور اس میں ابھی اس وقت جو ہے ڈھاک جا جائے جائے سردار تاریخ مسعود صاحب ان سے جو ہے کہ ہمارے اے بی ان کے ہی کلیگ راجہ بشارہ صاحب آپ جانتے ہوں گے سوشل میڈیا بھی بڑے ایکٹیو ہیں وہ سے جب وی لاغ کرتے ہیں جنرل سپریم کورڈ سے اور ان کے ساتھ اکثر و تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے سردار تاریخ مسعود صاحب سے یہ سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ سنے جی کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ادھر جو ہے کہ واپس جائے سپریم کورڈ میں بطور اڈھاک جج لائے جا رہے ہیں تو انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ کے اندر بڑے باشگاف الفاظ کے اندر اس کی نفی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں انہوں نے اپنا وقت چھویا ہے کہ سپریم کورڈ میں باعزت کی کسی پورا کر لیا اور وہ کسی طور کی اوپر اڈھاک جج کی منصب کے لیے جو ہے کہ اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے اور نہ کوئی ایسی پیش کش وہ قبول کریں گے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو پیش کش ہوئی اور دو ججز نے جو ہے کہ انکار کیا دو ججز نے جو ہے کہ حلب بھی اٹھا لیا اور ابھی اسی عدالت کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو یہ ججز جو ہیں کہ سردار تاریخ مسعود صاحب بڑے قریب سمجھے جاتے تھے قاضی فائزت صاحب کے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ قاضی فائزت صاحب نے بات تو بلکل ویسے ہی کیا جیسے سردار تاریخ مسعود صاحب نے کیا ہے تو کیا قاضی صاحب جو ہے کہ اس پر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اگر جو ہے کہ تمام ججز کی حکومت ہی منیج کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کیونکہ کوششیں ابھی دکھ جو ہے وہ چل رہی ہیں اور یہ ہم اس کے اوپر ابھی تھوڑی سی مزید بات کریں گے لیکن جہاں پہ قائم صاحب نے اپنی تقریر کی اندر چار پانچ باتیں کہیں ہیں جو انہوں نے کلیم کیا اور ایک انہوں نے کہا جی کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جب بھی کوئی بینچ بنتا تھا تو یہ سب کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اب فیصلہ کیا ہونا ہے لیکن انہوں نے آکے جو ہے کہ اس کلچر کو ختم کر دیا ہے اور اب جو ہے کہ بکلا اور جو بھی کوٹ پروسسس کو سمجھتے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ بینچ جب بنتا ہے تو پتہ چل جائے کہ فیصلہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہے نا مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے دائیں یا بینچ صاحب جو بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے اب یہ تو قاضی صاحب نے کلیم تو کیا ہے لیکن بہت سے اس تقریب کے اندر ہی بہت سے بکلا جائے وہ مسکرہ رہے تھے اور بعد میں بھی ہماری اطلاعات کے مطابق چائے کے اوپر بھی بہت سے لوگوں نے کہہ کے بھی لگائے اس کے اوپر اور ابھی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں اور جو لوگ سپریم کورٹ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ کیا واقعی قاضی صاحب کا یہ کلیم درست ہے یا غلط ہے میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرتا مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے صرف اس کے اوپر اور لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی بینچز بنتے ہیں اس سے اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ کیا فیصلہ آنا کیا نہیں فیصلہ آنا پھر جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیپوٹیشن کلچر انہوں نے آ کے سپریم کورٹ پاکستان میں ختم کیا اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ دیپوٹیشن پہ تھے یا ایکسٹر ٹائم یہاں پہ دیپوٹیشن میں گزار رہے تھے ان سب کو جو ہے کہ واپس ان کے دیپوٹیشن میں بھیجا گیا اور پھر جو ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اس سے جو ہے ایک سو چھالیس جو سپریم کورٹ کے اپنے ذاتی اہلکار ملازم یافظر ہیں ان کو ترقی کا موقع ملا اور دیپوٹیشن کلچر جو ہے جو سپریم کورٹ کے جو عملہ ہے اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اس لیے جو ہے کہ انہوں نے جو ہے کہ یہ دیپوٹیشن جو ایکسرا ٹائم بھی گزارتے ہیں یہ انہوں نے ختم کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں جو ریجسٹرار صاحبہ ہیں سپریم کورٹ کی وہ بھی ابھی دیپوٹیشن پہ آئی ہیں پنجاب سے ان کو لائے گیا اس سے پہلے غالباً تقریری سے پہلے وہ اکارہ میں شاید دور جج جو ہے فرائض سے انجام دے رہی تھی اسی طرح جو چیم جسترزہ پاکستان کہ اپنے جو پرائیوٹ سیکٹری انہوں نے رکھے ہیں وہ جو بیشری سے نہیں ہیں وہ اسلامی یونیورسٹری میں جو ہے کہ کام کر رہے تھے وہاں سے ان کو لائے گیا وہ بھی دیپوٹیشن کے اوپر ہیں تو کیا آپ اگر جو ہے کہ ان دو پوزیشن پہ جو آلیڈی سپریم کورٹ کے اندر سینئر افسران تھے جو بیشریل افسران تھے اگر ان کو لگایا جاتا تو کیا ان کو ترقی کا موقع نہ ملتا کہ یہ جو باہر سے لائے گیا اور ان کو لگایا گیا تو اس لئے کائی صاحب نے یہ جو دعویٰ کیا اس میں جو ہے کہ آپ ان کو فیفٹی فیفٹی جو ہے کہ مارس دے سکتے ہیں پھر انہوں نے گھا کہ انہیں بہت کچھ پرانے اور سینئر صاحبیوں پر ہنسی آتی ہے جب وہ ان کی خبریں یا تفسریں دیکھتے ہیں کہ جو ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورڈ کے اس کے تحت وہ کمیٹی کیسز لگاتی ہے اب ان کا اختیار نہیں ہے اچھا جہاں اب بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہے ابھی جیسے میں نے پہلے انہوں نے کہا کہ اس پہ انہوں نے کلیم کیا اور کریڈٹ لیا کہ میرے آنے کے بعد میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور ایسا ہو رہا ہے اور ہم جو بینچ بناتے ہیں تو اس میں یہ طریق ہے اب جہاں پہ بینچ نہیں بن رہے وہ جو تنقید کا معاملہ ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو پیشے کر کے اور پھر جو باقی کمیٹی کی دو ممبرز ہیں کیونکہ اکثریتی فیصلے ہوتے ہیں یہ معاملہ ان کی طرف ڈال دیا کہ جی کہ وہ نہیں کرتے اور بینچز کی تشکیل کی حوالے سے کہا جی کہ میں تو مداخلت نہیں کرتا یہ تو کازلس بنتی ہے جو اس میں جو ریجسٹرار آفیس ہے وہ خود بخود جو ہے کہ وہ کازلس بنا کے بھیج دیتے ہیں میرے پاس فائل نہیں آتی پہلے ہوتا تھا چیف جسٹرس پاس فائل آتی تھی وہ کہتے تھے یہ لگا دیں یہ لگا دیں اب تو میرے پاس فائل نہیں آتی تو ابھی اگر ریجسٹرار آفیس کازلس لگا رہا ہے لیکن ریجسٹرار آفیس نمائندگی سکریم کورٹا پاکستان کی کرتے ہیں اور ریجسٹرار آفیس میں جو ریجسٹرار صاحبہ ہے وہ چیف جسٹر پاکستان کا جو ہے انتخاب کیا ہوئے اور ان کو وہ لے کر آئے ہیں تو اگر وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ شکایت کر رہے ہیں تو پھر اس کو ایڈریس ہونا چاہیے ریدر دین کہ جو اچھی بات جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا کریٹ آپ لے لیں جو غلط بات ہے اس کا جو ہے کہ آپ پاس آن کر دیں کمیٹی کی طرف اور ریجسٹرار آفیس کو بھی بچا لیں اور خود کو بھی بچا لیں تو یہ چیزیں آپ کو آہ نظر آئیں گی اب جہاں تک قاضی صاحب کا وہ معاملہ کہ جی کہ وہ آہ extension نہیں لیں گے لیکن حکومت کے ہاں جو ہے کہ آج دیکھیں رات کو آہ پیوز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی اپنے تمام جو ارکانے پاری میڈا سینٹ کومی اسمبلی کی ان کو سختی سے حکم دیا ہے کہ جی کہ وہ یہ ہفتہ جو ہے کہ اب وہ جہاں پر بھی ہیں وہ اسلامباد میں قیام کریں گے کوئی باہر نہیں جائے گا شہر سے باہر بھی اور ملک سے باہر بھی اور سب کے سب بھی ہی قیام کریں گے اور اس میں جو ہے کہ آہ پیوز پارٹی آہ اور صدر مملکت بھی آسفیل ززاری صاحب انہوں نے اپنے ارکانے پارلیمنٹ کے عزاز کے اندر اشایہ دیا ہوا ہے اور اس میں فاقی خپینہ کے ارکان کو بھی انہوں نے مددو کیا ہوا ہے جبکہ دوسری طرف شباز شریف صاحب نے جو ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے تمام جو پارلیمنٹ ارکان ہیں پارلیمنٹ پارٹی کہہ لیں کہ ان کے عزاز میں بھی آہ کھانا رکھا ہوا ہے تو یہ آہ جو ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی بڑے اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں خاص طور کے پر آئینی طرح ہمیں منظور کروانی ہوتی ہیں یا کوئی ایسا قانون پاس کروانا ہوتا ہے جس کے اندر خدشہ ہوتا ہے کہ اگر نمبر پورے نہ ہو تو بہت سبگی بھی ہوگی اور جو اصل عزائم ہے اندر چھپے ہوئے عزائم ہیں وہ یہاں بھی ہو جائیں گے اور نمبر پورا نہ ہوا تو کام بھی نہیں ہوگا تو اس کو جو ہے سیغہ راز میں رکھا جاتا ہے اور پھر اس قسم کی ایکٹیوٹیز جو ہے کہ شروع ہو جاتی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی جو ہے کہ سینے میں بطور راز رکھا ہوا ہے انہوں نے اگرچہ وہ راز نہیں ہیں بہت سی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں چیف جیسٹر صاحب سے سوال بھی ہو چکے ہیں لیکن اگر آپ یہ فاروق نائک صاحب کا جو سپریم کورٹ میں آج پل ریفرنس سے پل کورٹ سے خطاب تھا اور شہزاد شوکت صاحب کا اس کے اگر چار پانچ میجر نکات اگر آپ دیکھیں تو آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ اصل ذہن میں چل کیا رہا ہے فاروق نائک صاحب جو کہتے ہیں جی کہ ایک تو پارلیمانی کمیٹی کا ججز کی تقرری میں اختیار ہے وہ بلکل زیرو ہو کے رہ گیا ہے وہ بھٹی کیس تھا جس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اور جو ابھی جیڈیشل کمیشنہ پاکستان جو چیزیں ریکمنٹ کر کے بھیجتا ہے اسی کی منظوری جو ہے پارلیمانی کمیٹی دے دیتی ہے وہ اس پر اندر ردب عدل نہیں کر سکتی پہلے یہ اختیار تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کسی نام کو مصرد بھی کر سکتی ہے تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر یہ کہا تھا کہ یہ عدلیہ کے معاملات کے اندر یہ مداخلت ہے اس لیے جو ہے کہ اس کو یہ مصرد کر دیا گیا تھا تو اس کو کل ادم قرار دے دیا تھا اس پر امیم کو حروک نائک صاحب اس کو بھال کروانا شاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آئینی پیکج جس پر بات ہو رہی ہے اس کے اندر یہ معاملہ بھی ہوگا کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے کہ جیلیشل کمیشنر پاکستان کے نام جو تجویز کر دے ہیں کہ ان کو ختم بھی کر سکتی ہے ون ایٹی پور تھری کے طرح جو پاورز ہیں سپریم کورٹ آ پاکستان کی اس کو کم کرنے کی بات کی ہے فروح ایچنائک صاحب نے اس کا مطلب ہے کہ نور عالم نے جو بل پیش کیا ہوا ہے اس کے اختیارہ کم کیا جائے اور نور رکھنی بینچ اور باقی چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ یہ اس طرف جو ہے اشارہ کرتی ہیں اس خود نوٹس کے حوالے سے پھر سپریم کورٹ کے رولز میں ترمیم کی بات کی ہے اور روکیشنائک صاحب نے اور یہ اگین جو جیجز کی تقرری کے حوالے سے ہے یہ نہیں ہے کہ سینئر موس لوگوں کو جو ہے کہ آپ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لے آتے ہیں اور اسی طرح سے سینئر موس چیف جسٹس جو جج ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان بن جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ پینل ہونے شاہی ہیں سیمیلرلی شہزاز شوکر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جو چیمبر میں ان چیمبر سماعت ہوتی تھی اب وہ ختم کر دی گئی ہے کافی عرصے سے یہ نہیں ہو رہا ان چیمبر سماعت شروع کی جائے اب ان چیمبر سماعت کے اندر ساری دنیا جانتی ہے کہ وکیل جا کے کس طرح سے ججوں کو منیج کرتے ہیں میں نے ترلہ کر کے یا جو بھی ہے اس میں ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے لیکن اگر آپ اپن کورٹ کے اندر جو بات آپ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کہینہ کی قانونی یا اخلاقی طور کی اوپر جو ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جس کو آپ شپانا چاہ رہے ہیں تو آپ ان چیمبر میں جا کے سماعت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پھر کاز لسٹ جو ہے کہ اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کیا کہ اس کے اوپر جو ہے کہ وہ تیزی ہونی چاہیے اور اس کے اندر بہتری ہونی چاہیے ویڈیو لنک جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمام سپریم کورٹ کی ریجسٹریز جو ہیں کہ پشاور، کوئٹا، کراچی، لاہور سب جگہوں کے اوپر ویڈیو لنک ہونا چاہیے ابھی کچھ جگہوں پہ ہے کچھ جگہوں پہ نہیں ہے جیجز کی خالی اسامیاں جو ہے ہائی کورٹ کے اندر وہ فل ہونی چاہیے اور وہ فل کرتے ہوئے جو ہے کہ جیجز کی تیناتی کے والے سے سپریم کورٹ کے رولز میں ترمیم کی جانی چاہیے تو یہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو کاضی فائز صاحب بھی کہتے ہیں کہ اصلحات کی ضرورت ہے عدلیہ کے اندر اور وہ اصلحات جو ہے کہ پارلیمان جو عوام کی نمائندہ ہے وہ کر سکتی ہے تو یہ اب سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار جو تجاویز دے رہے ہیں ادر سے عشائیے ہو رہے ہیں اب اتمین کے یہ چیزیں آن بورڈ اگر آپ نور علم کا جو پرائیوٹ بل دیکھیں ان میں ساری یہ چیزیں آپ کو ملیں گی اسی طرح سے دانیال چوہدری نے جو قومی اسمبلی میں بل پیش کیا کہ اس کو رونز کے خلاف قرار دیتے وہ ابھی دروگ دیا ڈیپر کیا گیا لیکن وہ کسی وقت دوبارہ ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے پیش کیا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں اکاسی کرتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے جیسا کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھی نے اپنے داند کھانے والے الگ رکھے ہوئے ہیں دکھانے والے الگ رکھے ہوئے ہیں اور کسی وقت کوئی بھی قوم کو سرپرائز دیا جا سکتا ہے اور خان کے لیے اہم ترین افتہ اس حوالے سے کہ دس سپتمبر کل جو ہے کہ وہ ان کی بریت کے حوالے سے اتصاب عدالت میں کیس ہوگا اور اسی ہفتے توقع کی جا رہی ہے کہ اتصاب عدالت نمبر دو محمد علی بڑھائی صاحب جو ہے کہ ان کی عدالت کے اندر بھی او کیس شروع ہو سکتا ہے تو شہانہ ٹو والا اور اس کو بے شغل منتقل اسی لیے کیا گیا تھا اگر نئے اجاز جاؤں گے تو ایک دو تاریخیں ڈال دی جائیں گی اگر وہ ابھی اسی راج صاحب کی دالت میں ہی ہوتا تو انہوں نے پہلے آلڑی اس کو سنا ہوگا تھا تو پھر اسی تاریخ پہ فیصلہ جو ہے کہ توقع کی جا سکتی کہ ہونا چاہیے لیکن نئے اجاز صاحب ہوں گے تو پہلے اچھا جو کیس سٹڈی کریں گے نوٹسز دیں گے پھر موقع سنیں گے اور پھر فیصلے کی طرف جائیں گے تو اس میں کچھ دن جو ہے کہ دو تین سماعتیں وہ کر سکتے ہیں اب وہ سماعت ڈیالا جیل کے اندر جیسے روزانہ کی بنیاد کی اوپر اور ہٹ دوسرے تیسے دن ہوتی تھی ویسی وہ سماعت کریں گے یا جو ہے کہ ہفتے ہفتے پندرہ پندرہ دن کی وہ تاریخ دیں گے تو یہ آپشن بھی ان کے پاس موجود ہے کہ وہ تاریخ بھی لمبی کر سکتے ہیں تو اس لیے اس ہفتے کے اندر جو ہے کہ پھر یہ بھی حکومتی صفوں کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان کے ساتھ آگے سلوک کیا کرنا ہے کہ کیا ان کیسوں میں بریت کے بعد ان کو بری کر دینا چاہیے یا ان کو جو ہے کہ کسی اور نئے مقدمے کے اندر پس آگے کچھ تین جو ہے اور اپنا مہمان رکھا جائے جب تک کہ یہ کانسٹویشنل پیکیج سارا کا سارا کسی مند کی انجام تک نہ پہن جائے اور میرا خیال ہے اور کچھ انفارمیشن بھی میری ایسی ہے کہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ عمران خان کو اٹلیز جب تک یہ کانسٹویشنل پیکیج کسی کنارے نہیں لگ جاتا اس وقت تک جیل کے اندر رکھا جانا چاہیے ان کو باہر نہیں آنا چاہیے آج تک لیتنا ہی خالج جمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ